اس ویڈیو میں ہم ریپریزنٹیشن آف سیٹ پر بات کریں گے یعنی جب ہم سیٹ کو لکھتے ہیں تو سیٹ کو لکھنے کے تین طریقے ہو سکتے ہیں اسٹیٹمنٹ فارم میتھڈ روستر اور ٹیبولر فارم میتھڈ اور رول اور سیٹ بیلڈر میتھڈ یعنی کسی بھی سیٹ کو جب آپ بیان کرنے جاتے ہیں تو وہ سیٹ تین طرح سے بیان ہو سکتا ہے اسٹیٹمنٹ کے طریقے سے سیٹ کا بیان کرنا ٹیبولر فارم میں یا روستر فارم میں سیٹ کو بیان کرنا اور رول یا سیٹ بیلڈر فارم میں سیٹ کو بیان کرنا ہم اب آگے دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ یا اسٹیٹمنٹ فارم کیسے ہوتی ہے اور ٹیبولر فارم کیا ہوتی ہے اور سیٹ بیلڈر فارم کیا ہوتی ہے سیٹ کو بیان کرنے کا پہلا طریقہ ہے اسٹیٹمنٹ فارم اس فارم میں آپ سیٹ کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ ڈسکریپشن میں یا انگلیش میں یا اردو میں تفصیلی جملہ ایک سٹیٹمنٹ کی فارم میں جو ہے وہ بریکٹس کے اندر لکھ دیا جاتا ہے یعنی کرلی بریکٹ کے اندر آپ ایک انگلیش میں یا اردو میں کوئی ایسا سینٹنس لکھتے ہیں جو سٹ کی نمائندگی کرتا ہے اس کے لئے ہم مثال دیکھتے ہیں جیسے یہ لکھا ہے یعنی اگر ہم سٹ لکھ رہے ہیں اور اس میں انگلیش ہی میں یہ سٹیٹمنٹ لکھ دے رہے ہیں یہ ایک ویل ڈیفائن سٹ ہو گیا ہمیں پتہ چل گیا کہ ایسے سارے اور نمبر جو سیون سے چھوٹے ہیں اس کا یہ سٹ ہے لیکن اس میں یہ جو سٹ کو بیان کرنے کا طریقہ ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ کی فارم میں ہے یہ ایک جملے کی فارم میں ہے انگلیش میں بھی لکھا جا سکتا ہے اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے ایسا سیٹ جس کو ہم سٹیٹمنٹ کی فارم میں لکھتے ہیں اسے ہم سیٹ کو بیان کرنے کی سٹیٹمنٹ فارم کہتے ہیں ایک اور مثال پر غور کرتے ہیں جیسے یہاں لکھا ہوا ہے ایسے سیٹ آف فوٹبال پلیئرز ایجز بیٹوین ٹوئنٹی ایئرز ٹو تھرٹی ایئرز اس کو اگر ہم اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ایکس ایس ایکوال ٹو اور پورا یہ جملہ اس کرلی بریکٹ کے اندر لکھ دیا جائے ایسے سیٹ آف فوٹبال پلیئرز ایجز بیٹوین ٹوئنٹی ایئرز ٹو تھرٹی ایرز تو ہم یہ بھی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا سیٹ ہے جو اسٹیٹمنٹ فارم میں لکھا ہوا ہے سیٹ کو لکھنے کا دوسرا طریقہ روستر فارم یا ٹیبولر فارم کہلاتا ہے اس میں ہم سیٹ میں سٹیٹمنٹ لکھنے کے بجائے اس سیٹ کے تمام ایلیمنٹس کو کرلی بریکٹ کے اندر کاماز بیچ میں لگا کے انفرادی طور پر الگ الگ کر کے لکھتے ہیں اس کی ایگزیمپل ہم دیکھتے ہیں جیسے یہاں لکھا ہوا ہے ایک سیٹ یہ فرسٹ فائیو نیچرل نمبر یہ بنیادی طور پر ایک سٹیٹمنٹ ہے لیکن اگر اس کو ہم بازابتہ انفرادی طور پر الگ الگ کر کے یہ پانچ نیچرل نمبر لکھتے ہیں تو اب یہ فارم جو سیٹ کی ہوگی اسے ہم روستر فارم یا ٹیبولر فارم کہیں گے ایک اور ایگزیمپل دیکھئے صرف اگر یہ بریکٹس میں لکھا جائے گا تو یہ کہلائے گا اسٹیٹمنٹ فارم جبکہ اگر اس کو آپ انڈیویجول میمبرز کی فارم میں لکھیں گے الگ الگ اے ای آئی او یو تو اب یہ کہلائے گا ٹیبولر فارم اسی طرح اگلی مثال ہے ایسے اوڈ نمبر جو نو سے چھوٹے ہیں ان کا ایک سٹ اگر صرف یہ والی بات ہوگی تو یہ اسٹیٹمنٹ فارم ہوگا اور اگر انفرادی طور پر آپ نے ایک سٹ بنا دیا اور اس میں سارے میمبرز الگ الگ کاما ڈال کے لکھ دئیے تو اب پھر یہ ایک ٹیبولر فارم کا سٹ کہلائے گا تیسری فارم سٹ کو ڈیفائن کرنے کی وہ سٹ بیلڈر فارم ہے سٹ بیلڈر فارم میں ہم کسی سٹ کو میمبرز کی شکل میں لکھنے کے بجائے ایک فارمولے کی شکل میں لکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ فارمولہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اس سٹ کے کون کون سے میمبر ہوں گے یعنی بجائے اس کے انڈیویجول میمبر لکھے جائیں ایک فارمولہ سٹ کے اندر لکھا جاتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کون کون سے میمبر اس فارمولے کے تحت اس سٹ کے میمبر ہوں گے ہم اس کے لئے ایک ایک اگزیمپل پر غور کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایک سٹ ہے let p is a set of counting یعنی گنتی کے نمبر کا سٹ ہے جو کہ greater than 12 ہیں بارہ سے بڑے گنتی کے نمبر کا سٹ اس کو ڈیفائن یوں کیا جاتا سکتا ہے p is equal to بریکٹ کے اندر لکھا x جبکہ یا such that x is a counting number and greater than 12 یوں بلی سکتے ہیں p is equal to x elements such that x is a counting number and greater than 12 اس کو اس طرح سے پڑا جائے گا p is the set of element x p is the set of element x such that یہ جو line ہوتی ہے یا یہ جو dot ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں such that such that x is a counting number of greater than 12 یعنی ایسے تمام numbers اب دیکھئے اس میں individual number نہیں لکھے کیونکہ 12 سے بڑے number اگر لکھنے جائیں تو وہ تو ختم نہیں ہوں گے یعنی یہ set جو ہے وہ بہت لمبا بن جائے گا تو اس set کو بیان کرنے کے لیے بجائے اس کے individual number لکھے جائیں ایک statement ہی کے ذریعے لیکن ایسی statement جو فارمولے کی صورت میں یہاں لکھے گئی ہے پی is a set of x element such that x is a counting number and greater than 12 ہم کچھ اور مثالوں پر خور کرتے ہیں جی example یہ ہے کہ let a denote the set of even numbers between 6 and 14 یعنی ایسے تمام even number کا set جو 6 اور 14 کے بیچ میں ہو اس میں 8 ہو گیا 10 ہو گیا اور 12 ہو گیا اچھا اب اس میں صرف اگر ہم اس کو 8, 10, 12 لکھتے تو یہ ہو جاتا tabular form لیکن ہم اس کو اگر set builder form میں لکھیں ٹھیک ہے تو set builder form میں لکھنے کے لئے ہم اس کو یوں لکھیں گے a is a set of element x such that x is an even number and that even number اس میں 6 is less than x اور x is less than 14 یعنی 6 چھوٹا ہے x سے اور x چھوٹا ہے 14 سے اس میں x کی جگہ وہ لفظائیں گے جو جس سے 6 چھوٹا ہوگا اور 14 بڑا ہوگا یعنی یہاں x کی جگہ اگر آپ رکھ دیکھیں 8 تو 6 is less than 8 اور 8 is less than 14 اس کی جگہ رکھ دیکھیں اگر آپ 10 تو 6 is less than 10 and 10 is less than 14 اس کی جگہ لکھ دیکھیں 12 تو 6 is less than 12 and 12 is less than 14 لیکن اگر اس کی جگہ لکھ دیکھیں 20 تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ 6 is less than 20 but 20 is not less than 14 اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ہمارے پاس فارمولا ہے یہ ہمیں define کر رہا ہے کہ یہ کس قسم کا set ہے اس کو ہم اور اسے ہم ظاہر کرتے ہیں piece ہے یہ لکھ ہے a is the set of x such that x belongs to even number p and p is just like 6 less than x and x less than 14 and p is an even number اصل میں یہ جو p ہے اس میں set کوئی بھی ہو سکتا ہے 1 سے لے کے 100 تک یا natural number کا set اس لئے یہ define کر دیا ہے کہ p is an even number ٹھیک ہے ایک اور example پر غور کریں ہم پاس یہ tabular form میں set دیا x is equal to 4 5 6 7 اس کو ہمیں express کرنا ہے set builder form تو let's express in set builder form اس کو لے سکتے ہیں x is the element x is the set of element x such that x is a natural number and 3 is less than x and x is less than 8 ہم کہتے ہیں سیٹ بیلڈر فارم سے سیٹ کو ظاہر کرنے کا طریقہ